موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آئینو ریکس کچن وچ سارے دوستانو خوش آمدید ریکس کچن وچ آج اسی مٹن جخنی پلاؤں گنا رہے ہیں پہلے اسی مٹن دی جخنی بنا آگے پھر اسیوں دھا پلاو بنا آگے بڑی سادھا ریسپی ہے ریکی نیند تن پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے دوستان ضرور شیئر کریو ہنوالے چینل نو سبسکرائب بھی کر دینا رائٹ سائٹ تے کنٹیلے بٹن نو بھی ضرور دبا دیو تاکہ میری اونوالی ہر نمی ویڈیو دی اطلاع تن ہو جائے تیہاں پھر مٹن پلاو بنانا شروع کریے سبت پھلے اسی یخنی بنا آنے میں تقریباً دو کلو مٹن لیا ادوچھے ایک پیاس کٹ کے پالو چار پانچ چھوٹے ٹکڑے ادھ رکھ دے پانچ چھے جبے لیسن دے پالو سابت مسالے ہمچ ایک چمز کالی میرچ ایک چمز سابت زیرا دس بارا لاؤں ایک پھول جلو بطری دا تین سٹکان دارچی نہیں دیا چار چھوٹے لائچیاں پانچ بٹیاں لائچیاں تین پتے بے لیف دے تین سٹکان دو چمچ نمک دے پالو تے تقریباً چھے گلاس ایسی ہیں پانچ چھے عمل کر آگے جدی یخنی بنے گی سارے مسالے پہ آگے اچھی طرح حل کر کے تے ایسی ٹکن دے کے تقریباً پچی میٹ پکا ہوں گے پچی میٹ چھاڑا مٹن بھی گل جائے گا تے یخنی بھی بن جائے گی تقریباً پچی چھے بھی میٹ ہو گیا ہونسی چیک کر دیں تھاڑا گوشت بلکل کل گیا جہنی ساڑھی تیار ہو گئی ہے ہونسی گوشت نوید بچوں علیہ دا کر لینے سارا گوشت لیدہ کٹ کے برطنج پھالا گئے تے یخنی لیڈی ہے ہونسی جلی نہ پون لینے ساڑھی جہنی تیار ہو گئی ہے ہونسی مسالہ بننے ہیں اور جہاں آئیل برطنج باہ کے دیکھ پیاس کٹ کے پا لاؤ پیاس نو بریق سلائس کٹو تے پیاس جو دن گولڈن براؤن ہو جائے بس ایک مہینٹ تو بار ٹکن چکھاں گے ہلاو آنگے نال تین چم چدر کلسک پیسٹ پاو آنگے دو اٹوماٹر بریق کٹ کے پا لاؤ دو اٹوماٹر بریق کٹ کے پا لاؤ دو اٹوماٹر بریق کٹ تے پا لاؤ موسیقی چلتا مسالہ تقریب میں پہنچ گیا انگیرہ گوست اسی علاق برتنج کٹ کے رکھے اسی ہو شامل کر دیں شامل کر کے دے گوست نو کس پنساکمنٹ کون لین لیں تقریب میں تین سو گرام میں دشید دیم شامل کر رہے ہیں تین پا کرنٹ و جہور کو تعلو موسیقی مسالہ ساڑہ تیار ہو گیا ہون اسی یہ دے یخنی پا آگے یخنی چاولہ تو تقریبا دگنی ہونے چاہیے دیئے یخنی اگر کم ہو تو تیسی تھوڑا پانی بھی شامل کر سا دیا ٹوٹل پانی دی مقدار چاولہ تو دگنی ہونے چاہیے دیئے ہونے چاہر پانی بھی شامل کر دے گا جہور انتظار کر دے گا جہور پانی بھی شامل کر دے گا چاول ہونے چاولی شامل کر دے گا تیسے تقریب بھی شامل کر دے گا تیسے تقریب بنے دکھنٹ پہلے پہنکے رکھ دیتے سی کچھی باسمتی میں استعمال کر رہے ہیں تقریبا ڈیڑھ کلو چاول ہے اب آگے تھوڑے ہلا کے پانی خوشک ہوندہ انتظار کرو پانی خوشک ہو جائے گا اسی ہو تو دھم لگا ہوں گے پانی خوشک ہو گیا اسی دھم لگا دنے ڈیڑھ کپڑا رکھو ٹکن دے کے بند کر دیو تو تقریبا 15 میٹھ سی دھم لگا ڈیڑھ 15 میٹھ ہو گیا چیک کر دیو ماشاءاللہ چاول ساڑھے تیار ہو گیا مٹنے جکھنی پلاؤ بہت خوشکردار بنے ہیں اور دکھو بڑی سادہ ریسپی ہے اسے انہیں ضرور ٹرائی کریو جکیرم تو انہوں بہت پسند آئے گا ویڈیو دیکھنے بہت شکریہ اسلام علیکم